جیلکل توشا خانہ کے لیس اپنی آخری مراحل میں ہے چرمین تیرسی انصاف امدان خان کی سیاسی سیدھی کیا کل اہم دن ہو سکتا ہے آج بھی تین سو بیالیس کا انہوں نے بیان کلم مند کروانا تھا اور عدالت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ تیسری بار امدان خان کا آج موقع دیا گیا تھا اور امدان خان نے جب بیان کلم مند کروانے کے لیے گیارہ مجھے ان کو طلب کیا گیا تھا تو وہ بارہ مجھے عدالت کے سامنے پیش ہوئے تھے اور ان کے جو وکیل ہیں خاجہ حارس ان کی طرف سے صدا کی گئی تھی کہ یہ جو تین سو بیالیس کا بیان کلم مند کروانا ہے اس کی صدا کو جو ہے ملتلی کیا جائے یہ بیان کلم مند کرانا ہی غیر آئینی ہے ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جو چیئرمن تیریک انصاف کے اوپر جرم آئیت کی گئی تھی وہ بھی غیر آئینی ہے ان کے طرف سے چیئرمن پیٹیے کے جو وکیل تھے ان کی طرف سے کافی زیادہ احترازات اٹھائے گئے تھے اور آج بھی سمات کل تک ملتلی کرنے کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اس سے پہلے جج محمد دلاور کی طرف سے عمران خان وہ تین بے تک کا وقت دیا گیا اور کہا گیا تھا کہ عمران خان آج ہی اپنا بیان کلم مند کروائیں گے لیکن تین بجے کے بعد جب درخواست دائر ہوئی تو پھر دوبارہ اس درخواست پر سمات ہوئی دلائل دیئے گئے اور پھر وہ سمات جو ہے اس کے بعد عمران خان کی درخواست منظور کر لی گئی ایک دن کی مولت دی گئی ہے اور جو فیصلہ لکھوایا گیا ہے اس میں بھی جج محمد ہمائیو دلاور کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کو کافی زیادہ موقع دیئے کہ انہوں نے اپنا بیان تین سو بیالیس کا کلم مند نہیں کروایا کہ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کے جو وکیل ہیں وہ عدالت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ٹرائل بڑی تیزی سے چل رہا ہے اور اس میں غیر جانبتاری والا انصر نہیں پایا جاتا چیرمین تحریکین صاحب بھی جج کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں تو ان کو یہ طرف سے یہ کہا گیا کہ عمران خان نے عدالت کو مایوس کیا اور کل نو بجے دوبارہ عمران خان کو تین سو بیالیس کا بیان کلم مند کروانے کے لیے عدالت کی طرف سے عمران خان کو آخری محلت دے کے طلب کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ توشہ خانہ کے ٹرائل روکنے کے لیے جو اسلامت ہائی کورٹ میں کافی زیادہ درخواستیں پینڈنگ کی جو تین اگست کو مقرر کی گئی ہیں اس سے پہلے عمران خان اور تحریکین صاحب چاہتی ہے کہ بڑی عدالتیں فیصلہ دیتے ہیں اسلامت ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ میں بھی یہ درخواست دائر کی گئی ہے جس کو نمبر الارٹ کر دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل اس کی سماعت اگر ہو جاتی ہے اب عمران خان کو دوسری عدالتوں سے ریلیف مل سکتا ہے اگر ریلیف نہیں ملتا تو پھر تین سو بیانیس کا بیان کلم مند ہوگا اور اس بیان کے کلم مند ہونے کے بعد جج محمد دلاور کی عدالت کی طرف سے کوئی بھی فیصلہ دیکھا جا سکتا ہے توشہ خانہ کا جس میں عمران خان کے بکلا ان کی ٹیم پہلی تصور کر رہی ہے جج کے اوپر ہے تم اعتماد کا اظہار کیا جا چکا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جج سے ان کو کوئی اچھے فیصلے کے توقع نہیں ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک طرف قومت ہے جو عمران خان کی نہلی کی آس لگا کے بیٹھا ہے دوسری طرف عمران خان ان کے وقلہ ہیں جو دیکھ رہے ہیں تو یہ گیم کس طرف جائے گی اور عدالت کی طرف سے سیشن کوڈ سے اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو عمران خان کی سیاسی زندگی کس طرف جائے گی اور آگے وہ کیا کریں گے اور اگر وہ نہلی ہوتی ہے تو پھر ان کا سیاسی سفر کیسا رہے گا